اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمتہ اور دیکھ آپ رہے کہتا ہے یہ ڈکشنری دکھا رہا ہے کہ میں ہی انگلیسی ہوں تو مدرسے میں تو ایک در ڈکشنری ہوں گے نہیں انگلیس کے مدرسے کو انگلیسی بنا رہا تھا چلیں جناب اچھا میرے سوال میں رہے تھا لیکن اپنے ویٹ کروے ہیں جاتا میرے اب دو سوال بن گئے اچھی بسم اللہ بسم اللہ یہ سوال ہے جی اچھا پہلے سوال تو یہ ہے جس اس طلاب سب لیتے ہیں جو آپ چیز لیتے ہیں سدرال کہ عبو بکر یا شیخ سین کے مطلب انہوزباللہ ان کا ایمان نہیں ہے ثابت تو کیا یہی چیز مولا علی یا امام حسن حسین یا اس کے بعد جتنی مہام آتے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا او کیا ہے سدرالی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام یعنی شیعہ حادیث میں بہت زیادہ ہیں میں ایک ایزمپل دیتا ہوں آپ کو ابھی آپ ایک خلافت کہا رہے تھا قرآن ثابت صدقین علیان والی جو آیت اس کے بعد آپ نے امبہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک جو تیمہ مولی آیا تھی نا آپ نے کہا کہ امبہ نے اس چیز سے انکار کی ہے اس وجہ سے وہ کافر ہو گئے یا ان کا ایمان ثابت نہیں ہے یا انہی آیتوں کو یا اس کی چیزیں کو لے کے حضرت اہلی نے یا باقی جو امام ہے جو اہل البیت انہوں نے بھی اس چیز کا کیا ہے استرال یعنی اگر آپ دیکھیں شیعہ کتب میں آ جائیں تو قرآن کی بہت ساری آیات ہیں کہ یہ خلفاء کے مذہبت میں نازل ہوئی ہیں اور وہ بہت شدید آیات ہیں ہم انہوں آیات سے اس لئے استدلال نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تفسیر جو ہے جماعت مخالفین کے کتب سے اس طرح نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے ہے واہلہ یہ بہت زیادہ ہیں یہ نہایت زیادہ ہیں اہل بیت طاہرین یعنی بارہ آئمہ اتھار علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا اس مسئلہ پہ جمعہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے حق جو غاسبین تھے وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے اور جنہوں نے جوٹ میں امامت کا ادعا کیا خلافت کا ادعا کیا اور یہ ان کا اجماع ہے اور اس مسئلے پہ حدیث ان کے متواتر بہت زیادہ ہیں اور قرآن کی بہت ساری آیات کہ اللہ نے خبر دیئے اس مسئلے پر مسئلے امامت پر مسئلے خلافت پر اور غاسبین خلافت کے اللہ تعالیٰ نے مضمت کی ہے مختلف آیات بہت زیادہ ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں میرا سوال یہ ہے جس طریقے سے آپ شیخین کا امی ایشہ کا ایمان ان کا ثابت کرتے ہیں یا ان کا ایمان ثابت نہیں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جو بھی آپ کہتے ہیں اسی چیزوں کو جس طرح آپ قرآن کا کہتے ہیں امی ایشہ کے بارے میں بکری جو قرآن آپ کہہ رہے تھے انہی چیزوں کو مولا علی نے یا باقی بلکل بلکل یہ بکری والے جو ہمارے بکری والے کتابت ہے اس میں ہے نا کتاب سلیم میں موجود ہے بکری کا واقعہ کنوں لوگوں نے قرآن جمع کیا تھا قرآن کو دیکھیں اصل جو قرآن جمع کیا تھا اصل جو قرآن لوگوں نے جمع کیا تھا ابو وقر صاحب کے زمانے میں جمع کیا تھا اور اس قرآن کو بکری کا گئی تھی تو کیوں مثلا عثمان کو پھر قرآن جمع کرنا پڑا ہے نا قرآن تکر جمع ہو چکا تھا اس کی وجہ ہے کہ قرآن کو بکری کا گئی تھی بکری کا گئی تھی تو پرنے لوگوں کو دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑھائیں نہیں کیا انہی چیزوں کو مولا علی نے بھی فتوہ لگایا تھا ان کے کفر کا بالکل میں ارز کیا ارز کر رہا ہوں میں کیا ارز کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ہے اہلی بھائی تعالیٰ منسلام کے اس مسئلے پہ اجماع ہے یعنی روایات ایک دونے بہت زیادہ اپنے مکتب سے کوئی آپ وہ بہت زیادہ ہے میں اگر پیش کروں دیکھیں اب ویسے بیسیکلی کہاں سے پاکستان کس جگہ سے میں پاکستان سے نہیں ہوں کہاں سے سب بھائی ہیں بھائی کیا فرق پڑتا ہے پاکستانی کہتا ہے یا قوم پرست ہے آج آپ کو پتا چلا ہے کبھی کہ میں قوم پرست ہی کیوں ویسے ایٹروڈیکشن جیسے آپ ہمارا پوچھتے ہیں کس جگہ سے تھوڑا جلدی کر رہے ہیں لیٹ چلے گی پھر نیٹ چلے جائے گا ٹھیک آپ آن لائن سن لیں دیکھیں میرے بھائی ویسے تو یہ اس کی روایت تو بہت سخت ہے لیکن میں آپ کو ایک دو روایت ہے جوہاں وہ آسان روایت ہے آپ کو دکھا دیتنا دیکھو یہ ہے الوصول من الکافی لیلکلینی رحمت اللہ علی شعبدار کتب الاسلامی جزء اول طفح نمبر چار سب سنتیس اچھا یہاں پہ ولایت علین مکتوبتن مکتوبتن في جميع صحف الانبیاء ولن يبعث اللہ رسولاً الا بنبوة محمد وصیت علین علیہ السلام امیر المعنی علیہ السلام کی ولایت سب انبیاء کے مساحف میں صحف ابراہیم موسیٰ عزت عدم علیہ السلام کی صحفی سب ملکا ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں بیجا مگر اس کے کتاب میں اس کو بتاعتا رسول صلی اللہ علیہ السلام کی نبوة کا اور علیہ السلام کی ولایت کا اچھا امیر المعنی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم بنایا ایک علم کہتے ہیں جنڈے کو پرانے زمانے میں عرب میں جنڈہ عام تھا جنڈہ لگاتے تھے راستے میں کیونکہ وہ سہرہ میں جاتے تھے تو دور سے پانی کا جو کھوان ہوتا ہے وہ نظر تو نہیں آتا دور سے آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہاں پہ کھوان ہے سہرہ فلیٹ ہے نا تو وہاں پہ پانی کے ساتھ جنڈہ لگاتے تھے تاکہ دور سے جو لوگ آتے ہیں وہ مرے نہیں پانی نہ ملے تو انسان مر جاتے ہیں سہرہ میں جو مسافر آتے ہیں قافل ہے دو دن تین دن کے بعد ان کو پانی ملتا ہے وہ اپنے جو ان کے جو مشکیں برد دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں ان کے دور سے نظر آئے اس لئے علم اس لئے ہے علم ایک نشانی ہے اللہ تعالی نے ایک علم بنایا ہے اپنے اور خلق کے درمیان وہ کون ہے علی علیہ السلام فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِنَا جو ان پر ایمان لائے وہ مؤمن ہے وَمَنْ عَنْكَرَهُ كَانَ كَافِرَا اور جو ان کو انکار کرے وہ کافر ہے وَمَنْ جَهِلَهُ كَانَ ظَالًا اور جو ان کو نہ پہچانے وہ اور جو ان کے ساتھ کسی دوسرے کو بھی ایمان مانے وہ مشرک ہے اور جو ان کے ولایت کے ساتھ ایمان آجا وہ جنت جاتا ہے ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ عَلِيًا بَابٌ فَتَحُوا اللَّهُ فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ مُؤْمِنَا وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كَانَ كَافِرَا امیر المؤمنین علیہ السلام اللہ کا ایک ایسا دروازہ ہے جو اس دروازے باب حتت بنی اسرائیل کی طرح جو اس دروازے میں داخل ہوتا تھا اس کی گناہیں معاف ہو جاتی تھی اس طرح ہے جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ مؤمن ہے اور جو اس دروازے سے خارج ہو گیا وہ کافر ہے وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ كَانَ فِي طَبَقَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى لَا لِيْفِهِمْ مَشِيَا وہ جو لوگ نہ انکار کرتے ہیں نہ مانتے ہیں وہ لوگوں میں سے ہیں جن کا عمر اللہ نے قیامت پہ چھوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا کرے گا اللہ جانتا ہے تو اس طرح کی روایات ہمارے پاس بہت زیادہ اور اس سے بھی شدید طرز روایات بھی ہیں کوئی اور بھی سوال ہے جی سوال ہے جو میرا بیس سوال وہ تھا امام مہدی رسول اللہ کہ جب آئیں گے وہ نظور ہوگا ان کا وہ کن کتاب عمل کریں گے میں نے جواب دے دی ہے نا اس کی آپ نے سنا ہے نا نہیں وہ ڈسکونیکٹ ہوگی دی کال بیچ میں میں نے تفصیل سے جواب دی تھی اور آپ ریپلے سننے ہیں ریپلے کرنا آ جائے گا جس طرح آپ اس چیزیں سے اسطلال کر لیتے ہیں نا ان آیاز سے یا جیزو سے اور آپ کفر کا فتحہ لگاتے ہیں شاہ خین پہ یا میائشہ پہ میرا یہ سوال ہے کہ مولا علی نے ان پر فتحہ لگایا ہے کفر کا جس طرح آپ ان کو مدران کو کفر حابد کرتے ہیں بلکل بلکل امیر المعنی علیہ السلام کی دعا ہے سرمائی قریش امیر المعنی علیہ السلام کی دعا ہے جو قنون میں پڑھتے تھے اے اللہ سلام قریش کے دو بتوں کو لعنت کر وجبتائیہ وطاغوتائیہ اور ان کے دو جبت اور دو تاغوت کو جو تاغوت بولتے ہیں دو ظالم قریش کے میں سے اور ان کے دو بیٹیوں کو لعنت کر اللہمالعنسان میں قریبتائیہ وطاغوتائیہ وافکائیہ اور قریش کے دو عفق قریش کے دو جوٹے ان کو لعنت کر وافکائیہ وافکائیہ واللدھین خالفا عمرک جن دونوں نے تیرے امر کی مخالفت وانکروا واحی جنون نے تیرے انوحی کا انکار کیا و اس میں بہت زیادہ ہے میں آپ کو دیکھاتے امر ہاں آپ کو دیکھاتے ہیں انکروا واحی ان دونوں نے ان دونوں نے تیرے وحق انکار کی اور تیرے نعمتوں کا جہد کیا انکار کیا اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی اور تیرے دین کو انہوں نے التا بنا دیا دین کو مقلوب کر دیا اور حر اور کتاب کی تحریف کی ان لوگوں نے اور تیرے دشمنوں سے انہوں نے دوستی کی اور تیرے نعمتوں کو ان لوگوں نے پامال کیا اور تیرے احکام کو ان دونوں نے ان دونوں نے تیرے احکام کو معطل کر دیا اس کے بہت سارے جملے ہیں کہ ہر نماز میں امیر المؤمنین علیہ السلام قنوط میں پڑھتے تھے مزید بولیں اچھے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا اہرہویا کافی سخت نہیں ہے شیخ خیان کے بار لحاظ سے بات یہ ہے دیکھیں اگر بات کھلی کرنی ہو نا بات اگر کھلی کرنی ہو تو اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کوئی سوا چارہ ہی نہیں ہے اگر شیخ خان کا کام صحیح ہے تو شیخ مذہب دیکھیں دیکھیں بات سنیں بات سنیں میرا بندر رویہ سخت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سوچیں تو کوئی چارہ نہیں ہے اگر وہ صحیح لوگ ہیں ان کی خلافت صحیح ہے اگر ان کی خلافت صحیح ہے تو شیخ مذہب باتیں لیں بلا شک بلا رہا ہے اگر شیعہ مذہب صحیح ہے اگر شیعہ مذہب صحیح ہے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات خلیفہ بنا کے گئے ہیں امام بنا کے گئے ہیں اور ان لوگوں نے اس کو سب پیغمبر کی باتوں کو زیر پا کیا اور ان کے وجہ سے دین میں اتنے بدتیں داخل ہو گئیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے اور جو باتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کے اپنے کتب سے دکھاتا ہوں اللہ نے مثلا سورہ حجرات میں میں اپنے سے اضافہ نہیں کرتا وہ سورہ تحریم میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اگر سخت ہے تو اللہ نے سخت ہی کیا میرے الفاظ تو نہیں ہے آپ ہماری دکھاتے ہیں بے شاکر میں کوئی شاکر نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں آپ کے جو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں بلکل دین سے خارج ہیں وہ نہیں میں اس طرح نہیں کہتا دین سے خارج میں اس طرح نہیں کہتا جیسے عبداللہ ابن عبیر ابن سلول ہے اسلام دین سے دو طرح خروج ہوتا ہے دین سے خروج دو طرح کے ہوتے ہیں ایک خروج ہوتا ہے کہ بھئی آپ ابھی سے کہتے ہیں نسل جی رب اللہ کہ میں نبی کو نہیں مانتا میں جاتا ہوں کل سے چھرچ جاتا ہوں ادھر بیپٹائز ہو جاتا ہوں کہتا ہوں کہ میں عیسائی بن گیا یا میں ہندو بن جاتا ہوں یا میں اصل نیتیس بن جاتا ہوں یہ ایک طرح کا کفر ہے ایک طرح کفر ہے کہ اسلام میں مسلمان رہ کر کافر بن جاتا ہے مثلا غلام احمد قادیانی اس نے کبھی تو کلمہ کا انکار نہیں کیا ایک انکار کیا غلام احمد قادیانی نے وہ قادیانی کلمت شہادتین پڑھتے ہیں ان کی مساجد ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا قادیانی نماز قرآن پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے لیکن سب مسلمان کہتے ہیں کہ کافر ہیں وہ کیوں کہتے ہیں کافر ہیں کیوں کہ غلام احمد قادیانی نے کامل سے کیا اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں میں مہدی ہوں اور میں نبی ہوں کلمہ پڑھ کے دیکھیں غلام احمد قادیانی ایک بہت بڑا عالم تھا اس طرح چھوٹے درجے کا وہ اسے گمنام شخص نہیں تھا وہ اندوستان میں اس زمانے میں انیسوی صدی میں انگریزوں کے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا بہت مناظرے کرتا تھا بہت اچھا مقرر تھا اگر وہ ایک نالائق آدمی ہوتا تو اس طرح وہ بہت سارے لوگوں کو اپنا پیراؤں نہیں بنا سکتا تھا تمہاری نا بات آپ کو ایک آدمی اگر یہ جو لوگ فرقے بناتے ہیں یہ اکثر جو بڑے بڑے شیطان ہوتے ہیں بڑے بڑے ذہین ہوتے ہیں کیونکہ جو آدم وہ کمقل ہوتا ہے وہ بے اقوف ہوتا ہے وہ اس طرح لوگوں کو نہیں منا سکتا کہ میں چالاکی کرے نا یہ غلام احمد قادیانی اس کا علم بھی کافی اچھا ہے اس طرح نہیں کہ جاہل آدمی ہے یہ علم بیتا ہے اس کے پاس یہ مولوی بیتا یہ بڑا زبردست مقرر بیتا اور داری وغیرہ تصویر تو آپ نے دیکھا ہوگا شکل دو بلکل مولویوں جیسی ہے اب بھی ان کا جو امام ہے ان کا جو خلیفہ ہے وہ بلکل اس کی شکل مولوی جیسی ہے وہ بلکل قرآن پڑتا ہے نماز پڑتا ہے وہ اللہ 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 محمد کہتا ہم احمدی مسلمان ہیں احمدی جو مسلمان ہیں وہ قادیانی ہیں لیکن ہم ان کو کیا کہتا ہیں دیکھیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہیں لیکن ہم کہتا ہیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ نہیں ملتا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء جب قرآن نے کہہ دیا تو یہ کہہ کہاں سے نبی بن گیا اور یہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں تو عیسیٰ کے جوتا بھی نہیں ہے جوتے لانتی آدمی میں مہدی ہوں تو عیف سے جوتا فرادی آدمی شیطان نے اس کو بھئی پورغلایا تو یہ کفر ہے دیکھیں کفر کے بہت سارے اقسام ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیذتی کرتا ہے فچائے سازار مطلب کلمہ پڑے وہ کفر ہوتا ہے دیکھیں کوئی شخص اہل بیت علیہ وسلم سے دشمنی کرے فچائے کلمہ پڑے نمازیں پڑے وہ کفر ہے ٹھیک ہے نا تو ہم جب کہتے ہیں کہ شیخین سورہ تحریم یا سورہ حجرات یا قرآن کے بقی آیات ان کے اصل اسلام پر بات کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں کہ شیخین جو ہے جا کے وہ کیا بنیتے ہیں انہوں نے اپنا دین چینج کیا ہے وہ جا کے بھئی وہ عیسائی بن گئے تھے یا یہودی بن گئے تھے ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ عمل جو ہے یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اس کو کفر بولا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کفر بولا ہے اس کا مرتقب جیسے غلام حمد قادیانی مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح یہ بھی افعال جو ہے یہ بھی کفر عامال ہے اور یہ تو خلیفہ تو ہو ہی نہیں سکتا ختم بات اوکے میرے بھائی اللہ آپ کو عزت دے خدا آپ کو عزت دے السلام علیکم خیریت ہے آپ ٹھیک ہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے سر میں عقیدی سے سننی ہوں لیکن کافی عصے سے آپ کو سن رہا ہوں اللہ آپ کو سلام تھی دیں تو میرے آپ کے ساتھ دو تین سوالات ہیں ڈاؤٹس ہیں میرے وہ کلیر کر گئے ہیں جی سر بولیں جو عمامت کا عقید ہے کانڈلیس کو آپ بریف کر سکتے ہیں کہ کیا عقید ہے عمامت کا جو میں نے سنا ہے اپنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ جو نبوت ہے وہ آف سلام پر ختم ہو چکی ہے جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آف سلام پر وہی لے کر نازل ہوتے تھے اسی طرح جو آئمہ اکرام ہے مولا علیہ السلام ہے امام حسن امام حسین ان کے اوپر بھی اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے ہیں تو کیا یہ اس میں کیا صداقت ہے جس کو کریں گے پیس کریں یہ تو آپ نے دوسرا سوال کیا نا آپ سوال کر رہے ہیں کہ نبوت امامت کیا ہے پوچھتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ کیا ملائکہ سے ملاقات ہوتی ہے دیکھیں میرے بھائی آپ شاید اس فکر میں مبتلہ آئے ہیں کہ بھائی کہ اگر کوئی شخص ملائکہ سے بات کر رہا ہے تو حتماً نبی ہوتا ہے یہ آپ کی غلط فہمی ہے آپ کو قرآن مجید کا علمونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ تھے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے بات کیا ہے صحابت ہے جو انبیاء ملائکہ سے گفتگو کی ہے اور کوئی ان کو نبی نہیں کہتا مثلاً میں آپ کو خدمت میں عرض کروں قرآن مجید میں سورہ ہود میں ملائزہ فرمائیے وَلَقَدْ جَعَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ جَاعَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُ السَّلَامَ ہمارے ملائکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری کے ساتھ وَامْرَأَتُوا قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَرْنَاہَ بِإِسْحَاقِ ملائکہ سے کس کی گفتگو ہوئی ہے جب ملائکہ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عنایت کرے گا تو وہ ہنس پڑھی ہے تو ہم نے فَبَشَرْنَاہَ اللہ کہتا ہے ہم نے بشارت دی کس کو سارا کو اب کوئی کہتا ہے کہ سارا نبی ہے کوئی نہیں کہتا سارا فَبَشَرْنَاہَ بِإِسْحَاقِ ہم نے اس کو بشارت دی ہے کہ ہم آپ کو اسحاق دیں گے اور اسحاق کا بھی ایک بیٹا ہوگا اس کا نام یاقوب ہوگا قَالَتْ يَا وَيْلَتَ اَعْلِدُ وَأَنَا عَجُوزْ وَهَذَا بَعْلِ شَيْخَ اس نے کہا وَائِ کیا مصیبتہ میں تو بڑھیا ہوں میں تو ایک بڑھیا عورت ہوں میری اولاد ہوگی اور میرا جو شوہر ہے وہ بھی تو بڑا آدمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سو بیس سال روایات میں ہے آپ لوگوں کی کتب میں سو سال سے علم کے امور زیادہ ہے یہ تو بہت عجیب بات ہے ملائکہ نے ان سے ملائکہ نے خود ان سے خطاب کیا کہ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہے ہیں تو کیا پتا چلا کہ یہ ملائکہ نے ان سے گفتگو کیا اب کوئی مسلمان نہیں اس آیت کو کوئی رد کرے تو کافر سارا کو کوئی نبی نہیں کہتا کہ اس کے نبی ہے نبی کون ہے ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد حضرت مریم کا دیکھ لیں یہ سورہ مریم ہے اس آیت کو آپ کبھی پرائیویٹ میں پڑھیں آیت نمبر یہاں سولہ سے شروع ہوتی ہے یہ سر حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی شوہر ہے نہیں ایک کباری اور لڑکی ہے کباری ہے باکرہ ہے اتنی بڑی بدنامی ہے ہے بدنامی کے نہیں بھئی وہ تو انبیاء کے گرس ہے نا وہ تو بہت ہی پاک مقدس ہے انس کی تو بڑی حصت ہے اب یہ لڑکی جو ہمیشہ مسجد میں عبادت کر رہی ہے اس کا کامی عبادت کے لیے وہ بچاری ہو گئی ہے اتنے بیزتی کی بات اتنے اللہ نے سخت امتحان لیا ان کا تو حضرت اللہ نے جبرائیل کو بیجا ہے جبرائیل نے ان سے گفتگو کیا ہے میں اللہ کے جانب سے نمائندہ ہوں رسول ہوں رسول نے پیغام لکھا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک بیٹا دیتا ہوں پھر وہاں پہ کنورسیشن ہے لمبی کنورسیشن ہے آپس میں گفتگو کر رہا ہے تو کوئی نہیں کہتا کہ مریم جو ہے نبی ہے اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں اس طرح حضرت 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 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں اللہ حضرت فرمائی وَأَوحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا ہی بیجا ہے کہ اس بیٹے کو دودھ ملا دیں اور جب تجھے ڈر لگے کہ فرعون والے لوگ آئیں گے اس کو پکڑ کے زباہ کریں گے بچے کو تو اس کو صندوق میں رکھتے ہیں صندوق کو دریاں میں رکھتے ہیں دریاں میں یہ جائے گا اس کو فرعون والے پکڑ لیں گے اور ہم اس کو واپس لیں گے آپ کی طرف ہم تیرے بیٹے کو تیرے بیٹا مانت ہے ہم واپس پہنچائیں سبحان اللہ ننہ بچے کو دریاں میں کوئی پھنکتا ہے کتنا بڑا امتحان ہے صندوق میں ڈالکے ہم اس کو واپس لائیں گے اللہ سبحان اللہ کتنا مومنہ ہے ملائکہ نے اس نے کہا ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے یہ انبیاء میں سے ہم اس کو نبی مرسل بنائیں گے سبحان اللہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیونکہ یہ سوال بڑا ہے اور یہ آپ کا جو مصری صاحب ہے یہ اس طرح فوائے پہن رہا ہے کشیوں جو خاتم نبوت کے قائل نہیں تو نبوت کا معنی نہیں سمجھتا احمق مصری وہ نبوت کا معنی نہیں سمجھتا نبوت ہے یہ کوئی بھی ملائکہ سے بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں یہ کوئی نبی ہوتا ہے یہ سی بخاری ہے سی بخاری جابدار احیات طراث العربی یہ سنہ دو آزار ایک میں چپی ہے یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر چھے سو انیس ہے یہ سو انیس ہے یہ حدیث نمبر تین سار چار سو چار ہے باب و حدیث ابرسا و اعما و اقرع من بنی اسرائیل یہاں پہ ایک کہانی ہے یہ حدیث ہے بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ایک تا لپریسی کی بیماری تھے اس کو ابرس ایک تا آندہ اور ایک تا گنجہ ہند ہے اس کے بال نہیں تھے ان کی ملائکہ سے گفتگو ہوتی ہے ملائکہ ان سے گفتگو کرتا ان کو ایک کو بال دے دیتا ایک کو شفاہ دے دیتا اس کو خوبصورت بن جاتا ہے پھر ان کا امتحان ہوتا ہے یہ لمبی کہانی ہے ملائکہ ان سے گفتگو کی اب کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نبی ہے اچھا ایک منٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دوں جبرائیل صحابہ سب جبرائیل کو دیکھتے ہیں جبرائیل کی باتیں سنتے ہیں ملائکہ فرمائے یہ کتاب سی بخاری چابدار احیات طرح العربی سنت 2001 میں چپی ہے یہاں پر یہ ہے کتاب کونسی کتاب ہے باب سوال جبرائیل عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل کتاب علم میں شروع میں جبرائیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ایمان کیا ہے وغیرہ وغیرہ حدیث نمبر پچاس ہے بخاری میں ابو حرارہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے باہر آئے تھے ہمارے ساتھ تھے جبرائیل آئے جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے پیغمبر نے جواب دیا پھر جبرائیل نے پوچھا اسلام کیا ہے پیغمبر نے جواب دی پھر پوچھا احسان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دی پھر پوچھا قیامت کب ہے جواب دیا یہ جب چلا گیا جبرائیل وہاں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ جبرائیل تھے یہاں آئے تھے وہ سوال کر رہے تھے آپ لوگوں نے سنا ہے وہ جبرائیل تھے یہ جبرائیل کو سب نے دیکھا صحابہ نے وہاں پہ مجمع تھا پتہ نہیں سو تھا کتنے جتنے لوگ سے سب نے دیکھا سوال کیا ہے اہم اہم سوال کیا ہے جبرائیل نے حالانکہ جبرائیل کو پتہ ہے جن سوال جبرائیل کو پتہ ہے اسلام کیا ہے سوال اس لئے کر رہے ہیں تاکہ میں سوال کروں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان اقدر سے جواب دے دیں تو لوگ سیکھیں گے لوگوں کی تفہیم کے لئے تو آپ کوئی کہتا ہے کہ ابو حریرہ صحابہ سب جو ہے نبی بن گئے کوئی کہتا ہے اس بات کو قائل ہے ملائزہ فرمائے میں کوئی اور آپ کو دکھاؤں یہ کتاب ہے بخاری چابدار احیات طراث العربی اس کتاب میں ملائزہ فرمائی ہے صفحہ نمبر 655 میں حدیث نمبر 3687 یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِنَ الْأُمَ مِمِ مُحَدَّثُونَ آپ سے پہلے والی امتوں میں محدث تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے فَإِنْ يَكُو فِي أُمَّتِ أَحَدٌ فَإِنْ عُمَرَ اگر اس امت میں کوئی ہے تو عمر ہے اگر اس امت میں کوئی محدث ہے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے ہیں تو عمر ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں ہوں گے جن سے انبیاء ملائکہ گفتگو کرتے ہیں اگلی حدیث اس سے زیادہ واضح ہے لَقَدْ كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِ إِسْرَائِلَ رِجَالٌ يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَكُونَ انبیاء من غیرِ اَنْ يَكُونُ انبیاء آپ سے پہلے بني اسرائیل میں سے لوگ تھے جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے وہاں نبی نہیں تھے ملائکہ ان سے گفتگو کرتے تھے فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِ اگر میرے امت میں کوئی ایسا ہے تو عمر ضرور ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو پتہ یہ چلا میں وہ بھی دکھا دوں آپ کو ایک منت عمران ابن حسین سے کہ عمر صاحب کو تعمم نہیں آتی آپ نے دیکھا میرا سلال اجز کو تعمم نہیں آتی بھئی ملائکہ اسے گفتگو کر سکتا ہے اہل بھائی تتاری جو متحر ہے متحر ہے ان سے کیوں نہیں گفتگو کر سکتے اچھا میں ایک منت ایک اور آپ کو دیکھا ہوں یہ جو ہے صحیح مسلم ہے چابدار الفکر کتاب دوہزار تین میں چپی ہے یہاں پر حدیث دیکھیں حدیث نمبر ہے بارہ سو چبیس سفہ نمبر پار سو اٹھا سو اٹھا سو حسین صحابی فرماتے ہیں وَقَدْ قَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّكْتَوَيْتُ فَتَرَكْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيْ فَعَاد کہتا ہے ملائکہ مجھ پر سلام کرتے تھے میں ان کا سلام سنتا تھا پھر میں نے کیا کیا مجھے بواسیر کی مرض لگیا اس کو بواسیر ہو گیا تھا بواسیر میں اس کو داغ سمجھتے نا داغ لگاتے ہیں وہ حکیم وغیرہ داغ لگاتے ہیں تو بواسیر کی وجہ سے میں نے داغ لگائی ہے جب میں نے داغ لگائی ہے تو ملائکہ نے سلام دینا چھوڑ دیا تھا پھر میں نے داغ لگانا چھوڑ دیا تو ملائکہ پھر شروع ہو گئے مجھے سلام کرتے تھے دیکھیں ملاحظہ فرمائیں یہ اس حدیث کی شرح میں نووی صاحب کیا کہتے ہیں صحیح مسلم بشرح نووی مجلد الرابع جزء ثامن چابدار الفکر دوہزار میں چپیئے یہ وہی حدیث ہے اچھا بارہ سو چپیس اس کی شرح میں کہتے ہیں ومان الحدیث حدیث کا معنی یہ ان امران ابن الحسین کانت بہی بواسیر فکانت یسیر علی المہمات وکانت ملائکہ تسلیم علی ملائک فکانت یسبر علی الملائک یسبر یہ یسیر نہیں یہ یسبر ہے ملائک اس کو بواسیر کا مرض تھا تو وہ اس درد پہ سمر کرتا تھا تو ملائکہ اس کو سلام کرتے تھے فکتو فن قطع سلامو جب اس نے داغ لگائی ہے تو ان کا سلام جو ہے وہ کٹ گیا ہے اور دوبارہ وہ اس نے داغ لگانا چھوڑ رہی ہے تو دوبارہ اس کا سلام شروع ہو گیا تو بہرحال یہ عرض ہے بسم اللہ کرم اگلا سوال دوسرا کوئیس ہے یہ ہے کہ میں نے بھوک پڑھی ہے سلائم ابن کیس اللہ حلالی رحمت اللہ لہی تو آپ کی نظر میں وہ جو بوک ہے ایتھینٹک بوک ہے بالکل جو اس میں لکھا ہوئے اس کے اوپر میں بہت نہیں کرتا لیکن اس میں ایک تو پیسٹنز ہے میرے اس کی جو آخری حدیث ہے میں نے پڑھی ہے میں نے جو پی ڈی ایف ڈالورڈ کیا تھا اردو میں تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی وہ والی یہ اس میں جو مخصر سے بہت بھیء ہر رہےUD انہوں نے اس طرح نہیں بیان کی اس میں اس میں وہ مولا علی علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن بتا رہے ہیں کہ وہ میں فیصلہ کروں گا مولا علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حضر علیہ السلام فیصلہ کریں گے جنہ دو دعہ کا فیصلہ کریں گے کہ میں جنت میں دوں کو داخل کروں گا میں دو دیکھوں میں کروں گا اس طرح کا اس کا کچھ مقوم بنتا ہے تو کانلی وہ تھوڑا کلیریفائی کر دیں تو یہ حدیث میں بہت زیادہ ہے دیکھیں اوہ علی العرافی رجالی یعرفون کلم بسیما ہوں ان میں کتاب لے کروں بھئی مجھے نہیں مالو آپ کے صدیت کی بات کر رہے ہیں لیکن یہ حدیث شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے اس طرح عراف میں اور بھی دوسرے ابواب میں میرے پاس جو اسلام کی کتاب اس میں آخری حدیث اس طرح نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں بہرحال یہ ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالی امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کو کوئی اختیار دیں گے جس کی وہ شفاعت کریں اس کو جنت داخل کریں اور اہل بیت علیہ السلام کبھی اختیار ہوگا اور بلکہ شیعوں کا اختیار ہوگا نہ صرف اہل بیت علیہ السلام شیعوں شیعوں کا بھی جو صالح شیعوں وہ بھی یہ کر سکیں گے کہ اپنے گاؤں والے شہر والے دوستوں کو پچاس سو جتنا چاہیں ان کو جنت داخل کریں جہنم سے نکال دیں اس کے حدیث بہت زیادہ ہیں روایات اس کے بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس یعنی بہت زیادہ تعداد ہے اس کی مختلف قرآن کی جو مختلف آیات ہیں اس کے زیل میں احمد اتھار علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں احمد علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت کریں گے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے جنت داخل کریں گے یہ بہت زیادہ ہے یا